پیشلے دو پارٹ سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شاتر قسم کا مستریوس مستری جو ہے وہ خوابوں میں ڈر جانے والی ایک سنسٹیو قسم کی نوری کو اپنی چام میں بسا لیتا ہے اور بات میں پتہ چلتا ہے کہ تین ناموں والا یہ ابو اس مستری کے والدین کا قاتل ہے آج اس سیریز کا ہم تیسرا اور فائنل پارٹ پرزینٹ کریں گو اگر آپ نے پیشلے دو پارٹس نہیں دیکھیں تو اوپر دیئے گئے بلبلوں کے اندر میں نے دونوں پارٹس دال دی جیسے ہی مستری نوری وہ کہتا ہے کہ تمہارا ابا تو بشرمی کا ڈبا ہے تو نوری ثبوت ڈھونڈنے کے لیے بستر میں گھوز جاتی ہے کیونکہ ثبوت شاید ٹوت فیری نے ٹھونڈ کلانا ہے خیر فلیش پیکس کا جو ہے وہ ایک نہ رکنے والا جلاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بات ہے سن انیس سو پینٹالیس کی جب ہمارا بادلوں کی مچھو والا اپنی مچھو میں یوس ٹوت پرش کی مدد سے خضاب لگائے کرتا تھا جونئر نوری کی روزہ کشائی کی رسم ہو رہی ہے اور گھر میں پارٹی کا محول مچا ہوا ہے جونئر مستری بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ بے شرم ڈسکو پارٹی میں اب آ چکا ہے تین نام والے ابو کسی کچھی قسم کی شراب کے نشے میں اب ڈون ہیں اور ان کی آنکھوں میں ٹپکتی بے شرمی مستری کی امی کو خوب اچھی طرح سے نظر آ چکی میرو اپنے ہاتھوں سے مستری کے تھنڈی کیپسول ابو کو کلیجیاں کھلانا شروع ہو جاتا ہے کہ گیم بھی تو پھر سیٹ کرنی ہے نا بوئی نے خیر مستری کی امی کہتی ہے کہ میں ذرا بیت الخلا سے ہو کے آ جاتی ہوں اور ہمارا میرو کا بھی تو بس اور کوئی کام ہے نہیں اس نے بھی لیڈیز کی واش روم حیبٹس کے اوپر نا کانکا کے بیٹھنے خیر میرو بڑی چلاکی سے اپنے اوپر مگے کی جو ہے نا وہ الٹی کروا دیتا ہے اور وہاں سے بیت الخلا کی جانب بھاگ بڑھتا ہے ادھر وہ مستری کے امی کو گیلے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ویٹساپ پہ بھیجے ہوئی گندی جوک سے جواب کیوں نہیں دیتی ہو ابھی وہ یہ سب پوچھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کی سگی بیگم جو ہیں وہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہیں خیر میرو بھی تو پھر پاکستانی سٹاکر ہے نا یہاں پر تو ڈھیڑ بن کے خواتین کے بیچے پڑ جانا اصل عشقی نشانی سمجھ جاتی ہے اس لیے وہ اگلے دن ڈرائی فروٹ اور سبزیاں لے کے پہنچ جاتا ہے مستری کے گھر اور اس کی امی کر دیتی ہے ہماری میرو کی بستی کمپلیٹ یا آپ دیکھو یہ بھی تو غلط بات ہے نا معشوقوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا اپنے عشقوں کا خیر میرو کے دل میں ڈائریا ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ یہاں رکتا نہیں ہے وہ بڑی چلاکی سے مستری کے ٹھنڈے کیپسول ابو کو ایک حکیم صاحب کے کرشموں کے بارے میں بتا کے ان کو سیال کوٹ بھیجوا دیتا ہے اور پیچھے سے خود ان کے گھر میں گھس جاتا ہے مستری کے امی بھی غصے کی تو بڑی تیز ہے وہ اس دفعہ جو نا لیفٹ کا دکھا کے رائٹ سے چماٹ مارتی ہے ہمارے میرو کو اور اب تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہو چکی ہے ہماری میرو کی پوری بستی کمپلیٹ ادھر جونین مستری جو ہے وہ بچپن سے ہی منٹل ہے اس لئے وہ کرکٹ کے بیٹ کے ساتھ بال کی بجائے فوٹبال اور ویڈمنٹن کا ریکٹ بغیر کسی چڑی کے لے کے تیار کھڑا ہوتا ہے کہ چلو باہر جا کے کھیلیں یہ اس کی گیمز کھیلنے کا شوق ہوتا ہے جس کی ورسے پوری فیملی جو وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور میرو جو ہے وہ کسی کرونے کی طرح ان کی پوری فیملی کو چمٹ کے ان کو ہلاک کر دیتا ہے کسی کی ماننگیں تھوڑی ہم گلی کی ساری جو جڑی بوٹی ہے نا یہاں تک کہ جو بکری ہے نا ان کے موہ سے بھی گھاز چینچین کے ہم نے کھا لینی ہے لیکن بس ایس او پیس فالو نہیں کرنی خیر میرو کر دیتا ہے ان پر حملہ اور ذرا میرو کی جمپ دیکھیں آپ یہ سٹائل میں بھاگتا ہوا آتا ہے اور اونچی جم مارکیٹری کو پار کرنے کی بچائے سیدھا ٹینیوں میں گر جاتا ہے وہ پیشلے بارٹ میں ہم نے بادل کی جمپ دیکھی تھی نا جو کہ اڑتا ہوا جا رہا تھا وہ اس لیے جا رہا تھا کیونکہ اس نے پینیوی تھی شلوار لیکن ہمارا میرو جو ہے وہ پین کے بیٹھا ہوا ٹائٹ قسم کی پتلون اسی لیے اسے جمپ نہیں لگائے گئے یہ نقصان ہوتا ہے ٹائٹ جینز کا پھر بادل نہ صرف ابھی نکمہ ہے بلکہ شروع سے ہی نکمہ رہا ہے وہ چیک چیک کے قتل کی سب اپ ڈیٹ جو ہے وہ میرو کو دے رہا ہوتا ہے کہ اچانک میرو کو کسی کی ڈکار مارنے کی آواز آ جاتی ہے وہ ایک چنچل تیندوی کی طرح باہر لپک کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بی بی چوروں کی طرح اس کی سب باتیں سن رہی ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہر بے وکف آدمی کرتا ہے یار اگر آپ نے کسی قاتل کو جو ہے سب کچھ پلان کرتے ہوئے سن بھی لیے تو آپ اس کے سامنے جو ہے نا ڈراما کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا وہ تم نے اس کو مار دیا وہ تو ویسی وہ زیر لگتی تھی اور پھر چکے سے جا کے پولیس کو بتا دو لیکن نہیں انہوں نے بھی اس کے سامنے موہ پہ چیخ چیخ کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں تمہاری پتلون اتر باؤں گی میں تمہیں فاسی لگ باؤں گی میں پولیس کے پاس جاؤں گی یہ کروں گی وہ کریں گی اور ہمارا میرو جو ہے وہ کسی چونسے کی طرح پکڑ کے اس کو دبانا شروع ہو جاتا ہے ادھر جونے نوری ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے امی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن بوہا نے بھی تو ایمپلوئیف تو مت بننا ہے وہ بچے کو یہ کہہ کے کنونس کر رہی ہوتی کہ اممہ اصل میں سی بے کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرتی اس لئے ان کو مرگی کے دورے پڑ گئے بھئی میرا کام تھا آپ لوگوں کو بتا دینا آگے آپ کی مرضی خیر کمنگ بیک تو دا کرنٹ ٹائمز مستری دیر ایکسپوز ہو جاتا ہے اور میروں سے تو تو میں میں ہو جاتی اور بادل کو بھی اچانک غصہ آجاتا ہے اس بادل سے بھی صرف باتیں ہی کرا دو جب خواتین کے بارے آتی تو فورا جو ان کو گولیاں مار کے پنکچر کر دیتا ہے لیکن جب کسی مرض سے پھڑا لینا ہوتا تو صرف چیختہ ہی رہتا ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر بہت سا ایسا بدماش مرد ہوتے ہیں ان کے گھروں کے بارے کوئی بدماشی نہیں ہوتی لیکن گھر کے اندر بڑی بدماشی ہوتی ہے اور خواتین بھی اپنے آپ کو یہ کہ کتے سلیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ غصے کے تھوڑے سے تیز ہیں تو ان سے سوال یہ ہے کہ کبھی آفس پر اپنے باس کو بھی غصہ دکھائے آپ نے وہاں پر تو آپ کی گگی باند ہوئی ہوتی اور گھر میں بیگم کے سامنے بڑے بدماش بنے ہوئے شوٹ ٹیپ پر بھی بنے ہوئے آپ خیر میروں نوری کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے منٹل آدمی اس کو چھوڑ دو بٹ نوری کہتی ہے کہ نا 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 اب اس گھر سے اٹھے گی تو میری آرتی مستری جادوی بوٹ پہن کے نوری کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ابو کے خلاف سے بوٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو تمہیں کاؤنٹی ریور لینڈ میں جانے پڑے گئے یعنی کہ دریاباد اس کے بعد وہ ریور لینڈ میں جا کے جو میٹریکس محول بناتا ہے دو تین پینٹیم فور لیپ ٹاپس لے کے ان کے اندر میٹریکس کے بالپیپرز لگا کے میرو کو فون کر کے کہتا ہے کہ اصل میں میں ٹیلی فون ایکسچینج آپریٹر رہ چکا ہوں اور تمہاری بیٹی کو لے کے ہو چکا ہوں میں فرار اس لیے جو پٹ رہا ہے پٹ لو جس کے بعد میرو جو ہے وہ کوئی چار اپسوڈ صرف یہی کہتے رہتا ہے کہ کہاں ہے نوری جان آخر کہاں ہے نوری جان کہاں ہے میری نوری جان بادل کوئی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ میرو ہو چکا ہے پوری طرف سے میٹل ادھر نوری اپنے پرانے گھر میں پہنچ جاتی ہے اور یہ بندہ ان کو کہتا ہے کہ گھر میں تو جی سایا ہے یہاں پہ کوئی قائم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ رات کو پازے پہن کے دیکھے گئے ادھر خالہ خیرن کے جو ہزبنڈ ہیں وہ الٹی شیف کر کے بی بی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میری بھی تو کچھ جذبات ہے نا میرا بھی تو دل کرتا ہے نا کہ جب میں گھر کے اندر آؤں تو بچوں کی کہکوں کی آوازیں سنوں جس کو سن کے خالہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ سر پکڑ کے اپنے سردرد کا بہانہ بنا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تو پانسٹونٹ کھا کے سونے کے لیے جا رہی ہوں اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کے نا وہ جو ٹرائیول ایجنٹ ہوتا اس کو فون کر کے کہتی ہے کہ پہلی فلائٹ سے مجھے اسلام آدمی جو میں نے ادھر سے نکلنا ہے بھئی دوسری طرف مستری اور شیری جو ہیں وہ نوری کی مزریبل سٹیٹ انجوائے کرنے میں لگے ہوئے اور سنسٹیو نوری کرائی کی امی کو کال کر کے کہتی ہیں کہ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو لیکن مجھان ہے جو بوئے کا بوہ کھلے بچی کا رو رو کے برا حال ہوا ہوئے لیکن اس کو اپنا ایمپلوئی افتمنت بننے کی پڑی بھی ہے خیر ادھر کوئی نو سو دن ہو چکے ہیں نوری جان کو اغباء ہوئے ہوئے اور ہمارے جو میرو ہیں وہ صرف کال سنٹر ایمپلوئی بنے میں ہاں کسی کو بس فون ہی کر رہے ہیں اور تو ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ان سے بہتر ریسرچ تو میں کرلوں گا فیس بک کی اوپر جو لاس چیکنز ہوتے ہیں وہ ڈھونڈوں گے باتیں سر آپ کی کروڑوں کی ہوتی ہیں اور دکان ہیں آپ کی پکوڑوں کی ادھر خالہ جو ہے وہ بوئے کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کے لیے آپ تو سچ بول دے بوہا کہتی ہے کہ پہلے کچھ چائے پانی نہ ہو جائے وہ ہوتل میں بیٹھ کر ویٹر کو کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے نہ کھانے کو وہ لے اور میم صاحب سے پیسے لے لو کھا پی کر وہ خالہ خیرن کو بتاتی ہیں کہ ایکسپوز ہونے کے بعد میرو جو ہے نا اس نے بند کر دیا تھا تمہاری بہن کو کمرے کے اندر اور بادل کو صرف ایک جاب دی تھی کہ اس پہ نظر رکھو لیکن وہ کسی سوئی ہوئی چمگادر کی طرح دروازے سے چپکا رہتا ہے اور ہم پیچھے سے چپکے سے نکل جاتے ہیں بعد میں بادل سارا الزام جائے وہ دوسرا ملازم پر لگا دیتا ہے کہ وہ سائی ڈیوٹی نہیں دے رہے اور میرو اس کو کہتا ہے کہ تم بی بی کو ڈھونڈو اور اس کو قتل کر دو اور بادل بھی میک شور کرتا ہے کہ وہ ماں کا قتل بیٹی کے بالکل سامنے کرے وہی تو تھوڑا سائٹ پہ لے کے جائے کہ اس کا کام کر لے لیکن نہیں خیر جب وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر اس کو لان کے اندر جائے وہ دفنا بھی دیتے ہیں اور پوری عمر وہ سنسٹی نوری کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ ایک نائٹ میر تھا ریالیٹی نہیں جس میں بھوہ جو ہے وہ پیش پیش ہوتی ہے یہ کمال ہوتا ہے پھر روٹی کا وہ بات جو بھوہ جو ہے وہ نو سو سال سے اپنے پیٹ کے اندر دبا کے بیٹھی ہوئی تھے جھینگے کھانے کے بعد سب کچھ الٹی کر دیتی وہ خالہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا لیکن بس وقت سے پہلے مرنہ نہیں چاہتی ویسے آفرین ہے بوئے اگر آپ نے یہی بات جو ہے وہ سنسٹیو کے نانا نانی کو پہلے بتا دیا ہوتا تو اس پورے ڈرامے کی کوئی توقی نہیں بنتی تھی خیر میرو نے جو ادھر آئی ایس آئی اور ایف بی آئی جو ہائر کی ہوتی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے ان سے تو کچھ ہوتا ہے اس لیے مستری جو ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ یار ہم تو دریاباد میں چھپے ہوئے میرو ڈرائنگ سیٹ پہ بیٹھ کے منٹل ہو جاتا ہے اور دریاباد کے لیے نکل پڑتا ہے اور بادل معصوم کے ڈر کے مارے پیسنجر سیٹ پہ پیشی نکل جاتی ہے دوسری طرف خالہ خیرن اور ایمپلوئی اف دو منٹ جو ہے مستری کی گھر میں چھاپا مار کے اس کو رنگے ہاتھوں تاش کھیلتا ہوا پکڑ لیتی ہیں اور ایمپلوئی اف دو منٹ الٹا مستری کو بستی کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا ماشاءاللہ مطلب پوری عمر اس بچی کی اصلی تھوٹس کو جو ہے وہ ایک نائٹ میر قرار کر کے آپ اس کو منٹل بناتی رہی ہیں آپ کی ورسیں مستری کا پورا بچون بھی خوار گزر ہے اور جوانی بھی خوار گزر گئی ہے ایک جھوٹے اور ایک قاتل آدمی کو بچا بچا کر اس کے گھر میں آپ نان اور کور میں کھاتی رہی ہیں اور ابھی تانے جو ہیں وہ آپ مستری کو دے رہی ہیں بھائی بھائی خیر مستری بھی جو ہے نا وہ اسی بات کے اوپر بھائی کی کرتا ہے زبردست قسم کی بستی کمپلیٹ اور رئی سے ہی جو قصر رہ جاتی نا وہ ہماری نوری جو ہے وہ کر لیتی بھائی کی ویسے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا میری بھائی کے ساتھ اتنا بھی جو ہے نا کوئی نہیں یار بیچاری نے اگر تھوڑا سا جو ہے بھائی کر بھی دیا کچھ سو ایک سال یہ گر بچوں پر رہے بھی گئی ہیں تو یار اس طرح نے اتنا نہیں چیخنا نہیں چاہیئے تھا بھائی کے اوپر کامیئر بھائی گیومی یا حگی خیرون تو نوری اینڈ کمپنی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے پرانے گھر میں جدر شاید ٹیلرز کی بدویں رہتی ہیں کیونکہ ہر جگہ سوئی اور دھاگے لٹکے ہوئے ہیں سنسٹیو نوری کو نو سو سال پرانا یہ پلاسٹک کا بال ملتا ہے جس میں سے صرف سکڑ کے ہوا نکلی ہے باقی سب بہترین حالت میں ہیں نوری جو اس وقت پچیس منٹ کی ایک بچی تھی اس کو اسی بال اور باقی چیزوں کی ورہ سے انفرمیشن واپس اس کے دماغ میں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی اور دوسری طرف میرا مستری بچارہ اکیلہ روتا رہتا ہے مطلب پوری کی پوری کاس جو ہے نا وہ میری نوری کے ادگرد گھومری اس کے ابو اس کے بارے میں پریشان ہیں خالہ خیرن اس کے بارے میں پریشان ہیں بوئے اس کے بارے میں پریشان ہیں ہر ایک بندہ اس کے بارے میں پریشان ہے یہاں تک کہ میرا مستری بھی اس کے بارے میں پریشان ہے کوئی اگر کسی کو لفٹ نہیں کرارا تو وہ میرا مستری خود ہے بچارہ اکیلہ روتا رہتا ہے اس کو کوئی کو پوچھتا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے مرد کو تو درد نہیں ہوتا میٹری نہیں کرتے مرد کے ایموشنز خیر ایک تو دل ٹوٹا ہوا ہے میرے مستری کا ادھر سے لٹکی کا باپ بھی جو ہے وہ اس کی مٹی پلیت کرنا شروع ہو جاتا ہے خیر اس ڈرامے میں آخری اپسوڈ کے اندر کوئی تین چار بار جو ہے وہ دو ٹکے کا مرد والا ڈیالوگ جو ہے وہ یوز ہوا ہے لیکن کیا فرق پڑتا ہے مرد کی تو بیستی بھی نہیں ہوتی خیر جب میرو کو پتا چلتا ہے کہ نوری جو ہے وہ اس کے پرانے گھر میں ہے تو وہ مستری کو ادھر ہی چھوڑ کے اس کی حالت میں اس کے بیچے نکل جاتی یار اس بندے نے تمہاری زندگی جو ہے پوری عذاب کر دی کم اس کو مار کر تو جاؤ لیکن نہیں ادھر نوری مسواق سے کھڑا کھودنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک اسی جگہ پر جہاں سے کروڈ آئل نکلتا ہے اور یہاں پر ہی اس کی امی بھی دفن تھی اور مطلب بادل کی ذرا نوکری سے کمیٹمنٹ چیک کریں لڑکی سے کوئی چھے فیڈ دور یہ چکنہ ہو کے کھڑا ہوا اور ہاتھ میں اس کے گن لیکن وہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر اس کے ہاتھ سے پسٹول ایسے چھین لیتی ہے جیسے اس کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے مکھل خدا کے لیے ایک نوکری تھی تیری وہ تو حلال کر دے بھائی خیر ادھر ڈیل اور نو ڈیل والا ہاں کے نہ ہاں کے نہ جن وہ شروع رضا ہے اتنے میں احمد شاہ بھی جو ہے وہ بھی کھڑے میں سے جو ہے وہ ٹریجر باکس نکالنے کے لیے باہر آ جاتا ہے اور میرو بھی کہتا ہے کہ بس کر دو یار جو تم لوگوں نے پندرہ منٹ کے پروگرام جو کھینچ کے پورے ڈیٹھ گھنٹے تک لے کے جانا ہوتا خدا کے لیے مجھے ڈیل باکس دو اور ختم کروئے خیر صاحب نراز ہو کے بھاگ جاتے ہیں اور تین ناموں والا ابو بادلوں کی مچھوں والوں کو کہتا ہے کہ ایک کام کر تمہیں گولی مار دے بادل نے زندگی میں آج تک کوئی بھی جو کام ہے وہ ٹھیک سے نہیں کیا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس وقت بھی جو گولی رہے وہ ادھر ادھر مار دے گا لیکن نہیں وہ چیخیں مارتا ہوا سیدھا پینڈیکس پہ گولی مار دیتا ہے تینوں ابووں کو اور وہ تینوں مر جاتے ہیں اس کے بعد بادل کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو آج تک شادی نہیں کی تھی میرو کے پیچھے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے محبوب کی جان لے لی خیر وہ سوچتا ہے کہ اگر زندگی میں نہیں بھی مل سکے تو مرنے کے بعد جو ہم دونوں کا ملاب ہو جائے گا تو وہ اپنے سر میں گولیاں مارتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے ٹخنوں کے اندر گولیاں مارتا ہے اور اسی وقت مار جاتا ہے خیر بعد میں سنسٹیو نور جو ہیں وہ انٹرنز کی سی وی شارٹ لسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایمپلوئی و دا مات کو کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر ہم شفٹ ہو جائیں گے ریور لینڈ یعنی کہ دریاباد میں اور تم بھی میرے ساتھ جاؤگی ایمپلوئی کی تو سن کے حالت غیر ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ دریاباغ میں تو نہ وائف آئے نہ تھری جی میں نے ادھر جا کے کیا کرنا ہے خیر وہ بڑا زور لگاتی لیکن پھر ہماری سنسٹیو بھی جو ہے وہ بھی تو بہت زدی ہے نا وہ شفٹ ہو رہتی دریاباد کے اندر مستری اسے مافیاں مانگتا رہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے اس بات پر مافی دے دو کہ میں نے تمہارے پیو کو ایکسپوز کر دیا جس نے نہ صرف میرا بچپن بلکہ میری جوانی بھی خوار کروا دی تھی لیکن وہ نہیں مانتی اور ہمارا مستری پہاڑوں کے بیچ میں ٹپ ٹپ کرونا برستا ہے کیوں بجاتا رہتا ہے اور نوڑی ساڑھے تین سو رپے گھنٹے کے حساب سے گھوڑے کے جھولے لیتی رہتی ہے دی اینڈ اس کے ساتھ ہی ہمارے تین پارٹس والی جو شادی ہے وہ ہوتے اختتام بزیر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کے اوپر ایک زور سے کسو نہ مارے اور اس کو نیلا کر دیں اور اگر اور زیادہ پسند آگئی ہے تو سبسکرائب کو بھی نہ تھوڑا مولائنگ طریقے سے جو رگڑ کے سبسکرائب بھی کر دیں